فریڈرک نیچا یہ وہ نام ہے ویسٹن فلسفی کا جو شاید سب سے کونٹروورشل ہے اپنے بزار آئیڈیاز ہونے کی وجہ سے اسے اکثر مسنڈسٹینڈ کیا جاتا ہے لیکن کمال بات یہ ہے دوستوں کہ اتنی بیمار اور پریشان کن زندگی گزارنے کے باوجود اس کے آئیڈیاز اتنے ریولوشنری اور جاندار تھے کہ آج بھی پوری دنیا اس کے فلسفے کو پڑھتی ہے آپ کو جب ultimate motivation چاہیے ہونا تو نیچا کو پڑھ کے دیکھیں You will feel really good اس کے جو آئیڈیاز تھے existentialism کو لے کے اور جو اس کا concept ہے اوبرمنش کا وہ تو جان لے وا ہے آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ میں علامہ اقبال کو کتنا ایڈمائر کرتا ہوں لیکن کبھی کبھار ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اقبال کا جو خودی کا آئیڈی ہے اس کے لیے انہوں نے کہیں نہ کہیں inspiration لیے نیچا کے اوبرمنش کے concept سے آج کی ویڈیو میں ہم لوگ فریڈرٹ نیچا کی عجیب و غریب زندگی کو discuss کریں گے تاکہ آپ بھی جان سکیں اس great philosopher کی life کے بارے میں اور کچھ اس کے زبردست آئیڈیاز کو بھی discuss کریں گے جیسے کہ اوبرمنش کو زارہ تھوسرا کو church اور religion کے بارے میں اس کے خیالات کو اور finally اس کی جو سب سے مشہور statement ہے God is dead اس کے context کو بھی میں finally آپ کو سمجھا دوں گا so اس بہت ہی interesting philosopher کے بارے میں جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیے اور چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیے let's be back دوستو پہلے یہ بات نوٹ کر لیں کہ فریڈریک نیچہ کی جو اصل پرننسیشن ہے نا جرمن زبان میں وہ ہے فریڈریخ نیچہ اکثر لوگ اسے نیچے بھی کہتے ہیں یا نیچے بھی کہتے ہیں but for the video we will go for نیچہ سو جناب ان کی پیدائش ہوئی جرمنی میں in the year 1844 جب نیچہ پانچ سال کا تھا in 1849 tragedy struck his family اس کے والد کارل لڈوڈوگ کا انتقال ہو گیا صرف 35 سال کی عمر میں after long illness and near blindness فریڈریک نیچہ بھی ساری عمر سردرد اور آئے پین کا شکار رہا اور لمبے لمبے عرصے کے لیے بیمار پڑ جاتا تھا لیکن اپنی delicate health ہونے کے باوجود he excelled in studies اس کی ماں اسے ایک clergy بنانا چاہتی تھی لیکن اس کا interest اس کا intellect اسے کھیج کر لے گیا philology کی طرف philology دوستو ایک branch and knowledge کی which deals with languages وہ اتنا کمال کا genius تھا کہ صرف 24 سال کی عمر میں he was offered the chair of classical philology at university of Basel, Switzerland and he enjoyed Basel like anything اس کی وجہ یہ تھی کہ Basel کے قریب تھا Lucerne اور Lucerne میں رہتا تھا فریڈرک نیچا کا mentor اس کی inspiration ایک بہت ہی great composer ویگنر روبرٹ ویگنر 30 سال عمر میں بڑا تھا نیچا سے لیکن دونوں کی کمال گفشپ لگتی تھی philosophy اور music پہ in fact جو نیچا کی پہلی کتاب ہے the birth of tragedy from the spirit of music وہ actually میں tribute ہے اس کی دوستی کو ویگنر کے ساتھ اس نے ویگنر کے لیے کچھ یہ لکھا on every page you will find that i am trying to thank you for everything you have given me اس کتاب کے ہر صفحے پر تمہیں لگے گا کہ میں تمہارا شکریہ دا کر رہا ہوں جو کچھ بھی تم نے میرے لیے کیا ہے لیکن یہ کتاب ایک ڈیزاسٹر ثابت ہوئی اور اس کا ایک نیگٹیو ایمپیکٹ ہوا نیچا کے ایکڈامک کریئر پر اس حد تک کہ جب اس نے philology کا کورس پڑھانے کیلئے opt کیا تو صرف دو سٹوڈنٹس نے اس کے کورس میں انڈرول کیا یہ سب کچھ دیکھ کے اس کا انٹرس بڑھنے لگا فلسفے کی طرف اور اس نے ایک اور کتاب لکھی جس کا ٹائٹل ہے untimely meditations لیکن یہ کتاب بھی اس کی پہلی بک کی طرح فیلئر ثابت ہوئی ان سب فیلئرز کا ایک میجر ایمپیکٹ ہوا اس کی صحت پر سٹریس کی وجہ سے اس ہیلتھ ڈیکلائنڈ اسے اکثر نیچرل لائٹ سے مسئلہ ہوتا تھا لہٰذا باہر جاتے ہوئے اسے موٹے اور ٹنٹڈ چشموں کا استعمال کرنا پڑتا ایک ایسا شخص جو چوبیس سال میں اتنا کامیاب ہو گیا تھا بائی دی ٹائم ہی وز تھرٹی اس ریپیٹیشن وز ڈیکلائنگ اور اسے لگنے لگا کہ وہ بھی اپنے باپ کی طرح جلدی مر جائے گا لیکن ڈیٹرمنٹ تو وہ تھا اتنی ہمیلییشن اور انسٹ کے بعد اس نے ایک نیا انٹیلیکچول ٹرن لیا ان دے یئر ایٹین سیونٹی سکس اس نے ایک اور کتاب لکھی جس کا ٹائٹل تھا ہیومن آل ٹو ہیومن اور یہ کتاب اس نے ڈیڈیکیٹ کی والٹیئر کو اس بک میں اس نے کچھ عجیب و غریب سی باتیں لکھی اس نے لکھا کہ اس دنیا میں کوئی بھی ایٹرنل ٹروت نہیں ہے ہر چیز ڈیپنڈنٹ ہے سرکمسٹانسز پہ انکلوڈنگ ریلیجن مزید اس نے یہ کہا کہ سائنس کے اوپر بھی آپ بلائنڈ فیت نہ رکھو اور اس کو بھی اسی طرح روتھلسلی کوسچن کرو جس طرح تم مذہب کو کرتے ہو ایٹین سیونٹی نائن میں اس نے بیزل سے ریزائن کیا انہی سٹارٹڈ ٹرائولنگ آل اکروس یورپ اسی ٹرائولنگ کے دوران اس کی ملاقات ہوئی ایک اور فلسفی سے جس کا نام تھا پال ری پال ری صاحب نے کہا کہ یا نیچا تم روم آ جاؤ وہاں پہ میں تمہاری ملاقات کرواؤں گا ایک بہت ہی خوبصورت ایک چارمنگ سائیکو آنیلس سے جس کا نام تھا لوس سلومی یہی سے ان تینوں کے درمیان ایک انیوجل سا ریلیشنشپ سٹارٹ ہوا جسے فرنچ زبان میں کہتے ہیں مین آجا ٹراؤ ہوا کچھ یوں تھا کہ پال ری فیل بیڈلی لوس سلومی لیکن لوس سلومی نے کہا کہ یار تم تو میرے بھائی کی طرح ہوں ان فیکٹ اس نے اس کو مشورہ دیا کہ تم ہمارے ریلیشنشپ میں ایک اور شخص کو ایڈ کرو اور ایک اکیڈامک کومیون بناو یہی وہ موقع تھا جب پال ری نے نیچا کو روم انوائٹ کیا تھا اب ہوا یوں کہ جب فریدرک نیچا نے لوس سلومی کو دیکھا تو وہ بھی اس کے پیار میں پاگل ہو گیا اور اس نے پال ری کو ریکویسٹ کی کہ میرے بہاب پہ تم اسے پروپوز کرو اس پروپوزل کو بھی سلومی نے انکار کر دیا لیکن اس کے باوجود وہ اپنے اکیڈامک اور انٹیلیکچل کومیون ہونے کے وجہ سے آپس میں جڑے رہے دوستو یہ وہ وقت تھا جب نیچا was overflowing with ideas یاد رکھیں کہ جب ایک فلسفی یا سائنٹس کو ideas آتے نا تو وہ absolutely hysterical ہو جاتا ہے اسی حالت میں نیچا اور لو سلومی ایک دن لوسر میں walk کر رہے تھے اور نیچا نے اس کو اپنے ideas کے بارے میں اور اپنے love کے بارے میں اس کو vehemently بتانا شروع کیا یہ دیکھ کے سلومی گبرا گئی اور وہ پال ری کے ساتھ بھاگ گئی اس کے بعد نیچا نے اپنی energies کو چینلائز کیا اور 1882 یعنی کہ 1882 وہ سال تھا جب اس نے اپنی کتاب The Gay Science میں اپنی مشہور ترین lines لکھیں God is dead اب اکثر لوگ اس سے دھوکہ کھا جاتے ہیں اور سمجھتے نہیں ہیں کہ اس کے پیچھے context کیا ہے actually وہ اس کتاب میں ایک پاخل شخص کی کہانی سنا رہا ہوتا ہے جو بزار میں بھاگ رہا ہے اور چلا رہا ہے God is dead God remains dead and we have killed him اس کے پیچھے دوستوں کہانی یہ ہے کہ یہ وہ دور تھا جب یورپ میں چرچ کا influence آہستہ آہستہ ختم ہو رہا تھا جو پرانے ڈاغماز تھے لوگ ان کے اوپر سوال اٹھا رہے تھے یہ enlightenment کا دور تھا when religion gave way to rationality of thought فریدرک نیچہ لکھتا ہے کہ کچھ لوگوں کو لگتا تھا کہ چرچ کے decline کے بعد معاشرے میں ایک moral vacuum آ جائے گا which will lead to a big tragedy اور اسی tragedy کو explain کرنے کے لیے اس نے ان لائنز کا استعمال کیا اس کے بعد فریدرک نیچہ نے کام شروع کیا اپنے سب سے remarkable اور influential philosophical novel پر جس کا title ہے thus spoke zarathustra یہ وہی novel ہے دوستوں جس میں اس نے اوبرمنج جیسے killer اور fascinating concept کو discuss کیا تھا لیکن یہ اوبرمنج کیا بھلا ہے by the way اگر آپ اوبرمنج کو انگلیش میں translate کریں تو یہ بنتا ہے superman آپ نے superman کے cartoon تو ضرور دیکھوں گے لیکن یہ نیچہ کا اوبرمنج آخر ہے کیا یہ future کا ایک ایسا superior شخص ہے جو society کے جو existing moral standards ہیں ان کو اٹھا کر باہر پھینک دیتا ہے اس کی جگہ وہ اپنی زندگی کا purpose اس کا مقصد اور اپنی زندگی کی values خود define کرتا ہے اس اوبرمنج کی کچھ بہت ہی interesting characteristics بھی ہیں مثلا ان اوبرمنج can be selfish وہ خود غرض ہو سکتا ہے لیکن in a strategic way وہ لوگوں کو hunt کر سکتا ہے in pursuit of great things اس کے علاوہ وہ یہ بھی جانتا ہے کہ جو suffering ہے جو انسانوں کے اوپر ظلم ہے وہ زندگی کا ایک necessary component ہے ایک اور quality اوبرمنج کی یہ ہے کہ وہ کبھی بھی دوسروں سے jealous نہیں ہوتا بلکہ جو لوگ weak ہوتے ہیں ان کو help کرتا ہے ایک اور fascinating idea اوبرمنج کو لے کے یہ ہے کہ وہ humble نہیں ہوتا they take great pride in their abilities لیکن میرے لیے اوبرمنج کو لے کے جو سب سے جان لے وہا بات ہے نا اس کے بارے میں نیچا کچھ یوں کہتا ہے وہ لکھتا ہے کہ all of us should have a sense of what we would like to be if we could be a super version of ourselves یعنی کہ ہر شخص کو سوچنا چاہیے کہ اگر وہ اپنے آپ کو optimize کر لے تو وہ کن اونچاہیوں تک پہنچ سکتا ہے وہ اپنے آپ کو کتنا refine کر سکتا ہے اپنی شخصیت کو کتنا بہتر کر سکتا ہے دوستو یہ جو اوبرمنج کا concept ہے نا یہ بہت ہی outrageous ہے it helps us refine our ambitions ہم نے زندگی میں کیا کرنا ہے اپنی شخصیت کو کیسے بہتر کرنا ہے اپنی energies کو channelize کیسے کرنا ہے یہ سب ہم اوبرمنج سے سیکھ سکتے ہیں نیچا کی یہ جو کتاب ہے نا تھس پوک زرطھسترا یہ کہانی ہے ایک پرشن پروفٹ کی جو دس سال کے solitude کے بعد یعنی کہ دس سال اکیلے رہنے کے بعد پہاڑوں سے نیچے آتا ہے اور نیچے آکے کہتا ہے کہ human beings کی اب بس ہو گئی ہے انسانوں کا دور ختم ہو گیا ہے اب دور ہے اوبرمنج کا نیچا کے مطابق اوبرمنج ایک ایسا کمال کا لیڈر ہے جس کے پاس سب مورل کرائسس کا solution ہے نیچا کی یہ کتاب چار بکس میں پبلش ہوئی لیکن اس کی پہلی بکس سب سے زیادہ influential ہے یہ اس کی overall 11 publication تھی لیکن اس کا کوئی بھی کام زیادہ نہیں بکھ سکا even 100 copies بھی نہیں بیچ سکا وہ اپنی کسی بھی کتاب کی یہاں تک کہ اس کا جو publisher تھا شمائٹسنر اس نے بھی اس کی support کرنے سے انکار کر دیا نیچا کا کمال دیکھیں commitment دیکھیں dedication دیکھیں کہ ایک طرف اس کی صحت اتنی بری طریقے سے متاثر ہے he is suffering from near blindness دماغی توازن بھی اس کا خراب ہوتا چلا جا رہا ہے but he continues to pour his money into his books اس کے بعد وہ دو کتابیں اور پبلش کرتا ہے جس میں سے ایک ہے مشہور زمانہ beyond good and evil اور دوسری ہے on the genealogy of morality اس کے بعد بھی نیچا continue to write اس کی ایک اور کتاب آئی جس کا ٹائٹل ہے twilight of the idols یہ بک ایک اٹیک تھا philosophy اور مذہب پر پھر اس نے ایک اور کتاب لکھی the antichrist in which he advocated war against christianity اور اس نے کہا کہ یہ جو سارے پادری ہے ان کو arrest کر لیا جائے اس کے بعد اس نے اپنی autobiography یعنی کہ سوانہ عمری لکھنا شروع کی جس کا ٹائٹل ہے ایچی ہومو اس کو انگریزی میں ایکی ہومو بھی کہتے ہیں اس میں وہ کیا کمال کی بات لکھتا ہے i know my fate something frightful would one day be associated with me i am not a man i am dynamite by the year 1888 nietzsche had slipped into delusions وہ پاگلپن کا شکار ہو گیا تھا لیکن قسمت کی کرنی دیکھیں کہ جیسے جیسے اس کی insanity بڑھ رہی تھی اس کا پاگلپن بڑھ رہا تھا ویسے ویسے اس کی fame بھی بڑھ رہی تھی اس کا کام finally notice ہونا شروع ہو گیا تھا لوگوں نے اسے recognize کرنا شروع کر دیا تھا دنیا میں Nietzsche کی دھوم بچ شروع ہوگی اس میں اس کی بہن Elizabeth نے اس کی بہت help کی یہاں تک کہ Hitler Chancellor of Germany بنا وہ بھی اس کی بہن Elizabeth سے ملنے گیا یہ تھا impact Nietzsche کی writings اقصہ اور اقاط یہ کہا جاتا ہے کہ Hitler کی جو Nazi forces تھی وہ Nietzsche کی writing سے بہت inspired تھی آپ کو ایک amusing چیز بتاتا ہو Nietzsche نے اپنی بہن Elizabeth کو in the year 1884 میں ایک عجیب و غریب سی بات لکھ کی اس نے لکھا کہ مجھے ڈر ہے کہ کچھ خطرناک لوگ میرے نام کے اوپر کچھ برے کام کریں گے اس کے جناب فریدرک Nietzsche کی زندگی کی کہانی یہ فلسفی بھی بزار قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان کی پرسنل لائف میں کچھ بھی ہو جائے لیکن یہ کچھ ایسے کام کر جاتے ہیں جو شاید سپروفیشل ہمیں کانٹروورشل لگیں لیکن اگر آپ ان کی ڈپتھ میں جائیں تو اس کے اندر بہت بڑا فلسفہ چھپا ہوتا ہے کائنات کے ہماری زندگی کے ہماری شخصیات کے کچھ ایسے راست چھپے ہوتے ہیں جن کو شاید ہم اپنے باعث کی وجہ سے جاننا بھی نہیں چاہتے نیچہ بھی ایسا ہی ایک فلسفی تھا لیکن ایک بات تو سرٹن ہے کہ نیچہ کا انفلوینس ہمیشہ قائم رہے گا ایک اور بات دوستو جاتے جاتے ویڈیو کے لاس میں میں آپ بولتا چلوں کہ ویسٹن فلسفی کو یا وہ باتیں جو آپ کی سوچ سے ریزونیٹ نہیں کرتی ان کو بھی ضرور پڑھا کریں کوئی آپ کی سوچ سے الائن نہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ آپ کا دشمن ہے اگر میچہ نے کہ گ تو یہ نہ کہ بھائی ہم دو اس کو نہیں پڑھیں گے یہ پاگل کا بچہ ہے یا اس کو کچھ پتہ نہیں ہے Always have an open mindset ان لوگوں کی mentality کو سمجھا کریں ان کے culture کے حساب سے ان کی values کے حساب سے کہیں نہ کہیں آپ کو depth نظر آئے گی اور اگر نہ بھی نظر آئے تو وہ آپ کے دشمن نہیں ہو جاتے یاد رکھیں it is the mark of an intelligent mind to be able to entertain a thought without accepting it ویڈیو پسند آئیے تو لائک بٹن ضرور پیس کیجے گا until next time good bye